موسیقی ہلو افو خان ڈر کے بھاگ گیا گیا اسلام علی من اتبال حدا افو خان بھاگتا نہیں ہے بھگا بھگا کے لوگوں کی میرے بار اسلاح کرتا ہے موسیقی مجھے آپ کا چیلنج کریں گے آپ کی حیثیت نہیں ہے بھائی چیلنج کرنے کی نا بات یہ چیلنج کرنے والے کی تھوڑی حیثیت بھی ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی چیلنج کریں آپ کی حیثیت چیلنج نہیں ہے تجھے یہ ہی نہیں معلوم ہے آپ مکلد ہیں مکلد 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 اتنی اوکار نہیں ہے کہ وہ چیلنج کریں چیلنج جب تبھی کہتا ہے جب آپ اہلے سنوات اہلے حدیث بنیں گے بے عقف سن میں نے تُس سے کہا تھا عیدین واحد ہے کی جمع ہے تو تجھے اتنا علم نہیں ہے کہ وہ واحد ہے کی جمع ہے اسے جمع کہہ دیا تجھے معلوم نہیں عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں اور دو کو جمع نہیں بلکہ عربی میں دو کو تفنیہ کہتے ہیں سمجھا دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں یہ بھی اصول نہیں معلوم تجھے واہ 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 بڑا میں تب تجھے جمع کا کام کر دیا کچھ نہیں معلوم عیدین تصنیہ ہے واحد سے بات کرو گے واحد کمانا کی ہوتا ہے پتا ہے ارے بے خوف مطلب میں نے تُس سے سوال کیا تھا واحد کمانا ہوتا ہے ایک اکیلا یہ جمع ہے تُو نے کہا یہ عیدین تصنیہ نہیں بلکہ عیدین جمع ہے تو جمع ہے نا بہتا عیدیں میرے بھائی ہی دل پت بھی ہے ایدن عزا بھی یہ جمع ہے جمعہ کچھ نہیں ہے افو خان کی مکاری دیکھ لو افو خان نے ابھی کہا رہا میرے بھائی پاگل ہو گئے کہ اب موقع میرے کون کی تصیر تم اپنے اکر سے کر رہا گئے بھائی پھر سے کہہ رہا ہوں بھائی یہ عیدین ہیں اگر بھائی دو تین عید ہیں تو بھائی وہ جمع ہوگی جمع افو خان کی عاجزی پر ہمیں طرف آ رہا ہے لیکن آپ لوگ میرے بھائی آپ لوگ سے جب ہم مانگتے ہیں دلیل کی بھائی عید ملاد النبی کی جو بھائی وہ نماز ہوگی کب ہوگی میں کہہ رہا ہوں تجھے عید ملاد النبی سے تو کیا سمجھتا ہے میں بتا بھائی عید ملاد النبی کو ہم سمجھتے ہیں دین میں ایک نئی بیدت میں کہتا ہوں دین میں نئی بیدت سمجھتا ہے تو تو بیدت ہے تو میرے بھائی جو ہے بیدت کو بیدت کی صحیح بیدت کو بیدت نہیں سمجھتا ہے تو کیا سندھ سمجھتا ہے بیدت کی صحیح تاریف کر بھی دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو وہ کام اگر آج کے دور میں کوئی ثواب کی نیستے کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بیدت اور اللہ کی نبی نے فرمایا ہے اپنے خدبے میں کی صحیح تاریف کریں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام اس کے بات ہے فائرنا کرال حدیثی کتاب ہوتا ایسے تاریف ایسے کی جاتی ہے تاریف اس کو بولتے ہیں بھائی جیسے آپ کی اکل اس کے حساب سے تاریف کریں گے آپ کوئی بڑا لامہ ہوگا تو اس کے حساب سے تاریف کریں گے انسان کی حساب دیکھت بات کرتے ہیں ایسے انتا عزیز تاریف بات کر انتا عمر انتا قلب انتا لی بابا انتا مخاند چل ہوگا ماء اسمو کا آئینا انتا مویا مویا ماء اسمو کا السم والللہ رب العالمین بھائیó ہے تم analyze مولانا صادق صاحب عربی کی کوئی شریح حیثیت کی دلیل آپ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے یا خانی کی لفوازی کرتے رہیں گے بھائی عربی کے باہر بہت ساری دنیا ہیں یہ علی الزبرہ باز بربا خلق تے بولو خاکھا اس کے علاوہ بھی دین میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ جو جو کام کرتے ہیں اس کا عربی سے کوئی لیے نہ دینا نہیں ہے آپ لوگ جو کونڈے کی نیاز کونڈے کی نیاز کونڈے کی نیاز میں آتے ہیں یہ جو کونڈا ہے یہ عربی کے کونسی آیت اور کونسی حدیث کی آپ نے تابع کیا آپ جو کہتے ہیں تو بھائی ہم بھائی کو منار ہیں گیاری کی نیاز گیاری کی نیاز گیاری کی نیاز تو جو یہ گیاریوی شریح پہ ہیں یہ تو اردو کا حقہ ہے تو یہ کونسی میرے بھائی عربی کے آیت اور کونسی حدیث کی ثابت ہے تو آپ کا خودتہ تو عربی سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے میرے پیارے بھائی مولانا صدق صاحب ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ اگر اپنی بیوی سے مانیے بھائی آپ بھائی کو نہا رہے ہوں اور نہاتے ہوئے آپ کو اپنی بیوی سے مانگنا ہو کہ اے بیوی ہم کو سابون دے دے تو عربی میں آپ اس سے کیسے مانگیں گے یہاں پہ موجود سابون مانگنے کا چل رہا ہے نہیں آپ لوگ تو ماسی اللہ بھائی عربی کے دان ہو نا عربی دان عربی کے اللہ بھائی میں بات کرتے ہوگے بھائی جب گالیاں عربی میں آپ کو میرے بات کرتے ہو حبیث محمد جب آپ کو کونسی بات کو توڑ بھائی عربی میں گالیاں دے دیتے ہو تو عربی میں بات بھی کر دیتے ہوگے بھائی اردو آپ کو بھی آتی ہے اور تھوڑی بھائی اردو میں بات کرو نا تاکہ لوگوں کے بعد تمہیں آجائے بھائی یہ بڑے بڑے جملے کہ ہاں بھائی یہ مطلقن جماع وحی سمیاں تاؤز یہ میرے بھائی یہ جملے بھائی توز ہو حقیقت میں ہو حقیقت نہیں میرے بھائی پریٹیکل دنیا میں ہو یہ نہیں معلوم تجھے تو میں نے اگر اس کو عام الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا تو کیا آپ کی سمجھ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین آسان ہے تو میں نے اس کو آسانی سے آپ کو بتا دیا تو آپ کی میرے بھائی اٹک نیرہ لگتے نہیں میں نے کیا کہا میں نے تو تاریخ بتا دیئے آپ اس تاریخ کو میرے بھائی غلط تاریت کر دیجئے زندگی بھر میں آپ کو بھائی کروں گا ٹھیک ہے آپ کریں گے نا ترجمہ میں کیوں کروں گا دلیل آپ پیش کر رہا دلیل آپ دے رہے ترجمہ آپ کریں گے نا میرے بھائی جیسے مانگیں گے کہ نہیں ترجمہ بتا ترجمہ بتا ترجمہ کیا اس کا ارے آپ بتائیں گے نا میں کیوں بتاؤں گا جو دلیل آپ دے رہے تو مکمل آپ دیں گے نا اب میں اگر آپ کو کہوں گا الحمدللہ رب العالمین تو تمام عارف اللہ کی ہے میں اس کا معنی بھی بتاؤں گا یہ تو تاریخ آیت پر ترجمہ عرب کی کیا معنی ہے وقت شرعی کی کیا معنی ہے اعداد کے معنی کیا معنی ہے یہ عربی کے مغازتیں ہم کو نا پسانا ونہ بھی تمہارا کونگے گا عربی سب نکال دیں گے تب کی محید ہو جائے گی قرآن عربی میں ہے قرآن عربی میں ہے تو ہن کی فقہ میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ آزان فارسی میں دینا جائز ہے کیوں لکھا ہے جاہل آدمی بے تو تپنگا نا لو تمہارے ہن کی مسئلہ کو اگر ننگا کر دوں گا تو میرے مونا لگو بھائی ہم کو عربی کے جان میں ناٹ کاؤ میں نے جو بھدت کی تاریخ بتائیے وہ اس کو تم میرے پر جانے سادی کر دوں مولانا سادی بھائی آپ کی درر مقتار اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر لکھا ہوا ہے کہ اگر لوگ یہ جان جائیں اگر وہ اس کو بھی ڈرنی مکتار کے مصنفر کا نام کیا ہے ارے تمہارے ہنپی آلی میں نا مصنفر کا نام کیا ہے اب وہ تو دیکھنا پڑے گا ترگیسی پر مصنفر تمہیں کچھ آتا جاتا ہے کاری بھاء اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے تمہیں کچھ آتا جاتا ہے اس کا رائطہ تنام بتاؤ کہاں سے چھپی کہاں سے دکان سے لے کیا ہے کتنے روپے اس سے واپس لیے سوالوں کے لچھے بات سندگ بناتے جاتو جتنا پوچھا جا رہا ہے کہاں سے دکان سے لے کیا ہے اید ملاد النبی آپ کے وہاں اید ہے تو آپ کے وہاں اید ملاد النبی کی نماز کونسی اید روپے ہوگی ہم تب سے بات کریں گے جہاں جہاں بھاگو گے ہم میرے بھگا بھگا کے مارے گے پر بات کرتا ہے دیکھیں ہمارا کوئی سمپل اصول ہے کہ جو مقلب ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے وہ ایک سوال کو بات کرے گا نہیں تو وہ جہاں جہاں بھاگو گا وہاں وہاں اس کو میرے بھاگو پکر کے واپس لے جائیں گے بھائی آپ اس جاہلوں کو کون مولانا بنا دیتا ہے بھائی آپ نے اللہ کے بندے ہو یا شیطان کے بندے ہو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے پر بات کرنے کو اصول ہیں نہ عدب ہیں نہ اقلاق ہیں بات آلہ نتل کے آلہ ترین کتے کی طرح بھوکتے یارو بھوکتے یارو یہ سب بسات تیرے نزدیک لگانا واجب بھی مباعہ ہے حضر قدر میں تو نہیں تھا یہ کیوں پوچھے تیری بات رزا تس کے کتے حضر بھی مطلق قرآن مقدس میں اعراب لگانا تیرے نزدیک واجب ہے فرض ہے کیا ہے مباعہ ہے ناجائز نے بتا حضر قدر میں نہیں تھا یہ عراب بھائی آپ یہ عقل بہت زیادہ ہے علم بہت کم ہے قرآن جب آسمان سے نازل ہوا تھا تب اس کو پر میرے بھائی زیر زبر پیش وہ پہلے سے موجود تھا لیکن اس کا استعمال بات نہ ہوا ہے اس کو بھی خوابات نہ گئے حجار بن یوتو انہوں نے سکتا ہوا ہے تیرا مولوی ہے اس کے بعد نکھا گیا ہے اب تیری خوبت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آسمان سے آیت نازل کیا الحمدللہ رب العالمین تو یہ آیت میں روائی زیر زبر پیش کے تاتھی نازل ہوئی تھی بس اس کو لکھا بات میں گئے استعمال بات میں ہوا ہے سن نظرہ سن نظرہ جب کتا چاہت ہو گئی زیر زبر پیش فر دین میں بدت کسی نے کہا کون سے مہددی سین نے کہا ایک کا نامتہ چودہ سو چالی سارتی ہے ایسی بن کثیر نے علم بات میں آیا پڑا ہوتا تجھے سمجھ میں آتا ارے بھائی ابن کثیر رحم اللہ کی تفسیر ابن کثیر اور پڑا ہوتا 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 ہے اور پڑا ہوتا ہوتا ہے الحمدلہ آپ سے سمجھ نہیں آئے گی یوسف نے قرآن مقدس میں عراف لگایا پڑا ہوتا ہوتا ہے میرے بھائی کی حجاج بن یوسف نے اس کا استعمال کیا لیکن یہ پہلے سے موجود تھا کوئی بھائی وہ نیا کام نہیں کر دیا اس کے عراف تھا یا نہیں تھا جب آدمان سے نازل ہوا تب سے تھا اس کا استعمال بعد میں ہوا نہیں تھا اس میں آیت میں تھا لیکن بعد میں اس کو لکھا گیا استعمال بعد میں ہوا یہی کم میں کہہ رہا ہوں اجیرے سے میرا نام افتو خان ہے اب اگر ایک سال بار افتو خان کوئی نام کاغیت پر لکھ دیتا ہے تو کوئی کہنگ نہیں بھائی وہ بدت ہو گیا ارے نام موجود تھا اس کو لکھا بات میں گیا ہے اسی طریقے سے جیرے زمال زیش یہ آدمان اسے باعثے راضی ہوئی تھی تو ان میں تھا اس کا استعمال بعد میں ہوا ہے اب تک دلو اپنے بھائی تھنڈا بھائی بھائی پھولو اوزباللہ پھولو ایک لین ہم کو پھولنے دو ایک لین آپ کو ان لو سکون سے بات کرو پریشان نہ ہو آپ نے الحمدللہ ہم نے استاد افو خان کو پھولن کیا ہے آپ کی بات اپنے استاد افو خان سے اوزباللہ پھولو اپنے بھائی تھے اگر آپ لکھوں کے مغالفے جانتے ہیں ہم خود آپ کے مغالفے جانتے ہیں اور سن اب بھائی جنجن ریٹی کے پھولن کرتے ہو کیا بڑھ 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 سامنے والے کی سننہ نہیں ہے اس نے حدیث کہنا امترکہ اہل حدیث اس کا بات کا نالہ لگانا солدو کیا ہو گیا یہ بڑھ بڑھ یہ کو اہل حدیثوں کا اتنا خوف کی بیچارے اکیلے میرے بھائی ببران پی جا رہے ہیں سامنے والے کیسے نہیں رہے اتنا خوف ہو گی اہل حدیثوں کا اہل حدیثوں کا اتنا خوف ہو گیا کالی گھتاؤں کا بھی نہیں پہچان نہ آیا کچھ تو پوچھے تیری بات رضا تُس سے کتے ہزار فکتے ہیں کچھ تُہے جس کی پردہ داری ہے کچھ بن پاپ کھ آیا ہے وہ دیں لاکھ پر بھائی ہے ایک گواہی تیری ہے اول کیوں پوچھے تیری بات تیرے ازار پتے پتے ہیں صحیح جنہوں بھائی آپ کے جیسے ہزار پتے 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 ہیں ہزار پتے پتے ہیں بھائی ہزار پتے پتے ہیں مشکال شریف کے اندر میں کہیں نہیں بھاگنے دوں گا پہلے جیل زبر پیسٹ پر آپ میں جو دین میں بتا توجہ کا پت بات ٹھوکا ہے اس کو ثابت کیجے ملانا صاحب مزار سے میرے بھائی چرہ 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 چونگ لیے گا بھائی دماغ نہیں کام کر رہا ہے آپ کا ایک کام کیجئے میں فون کاٹے دے رہا ہوں آئینے کے سامنے آپ آرام سے بات کر لو کیونکہ سامنے والے کو تو آپ کی سننا نہیں ہے بھائی ہر اتبا سے پہلے ہر انتہار کے بار دنیا میں کافلے احترام نہیں بسنا لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار الحمدلہ میں اہل حدیثوں کا ایمان ہے اب آتے ہیں آگے ارے بھائی شنو گئے نہ میرے بھائی کٹھے گا لکھیں تمہاری سننے کا ایک ایک منٹ کا اصول کیوں نہیں باندھ رہے اتتی دیر سے کہہ رہا ہوں بس بولتے جارہو بولتے جارہو آدھے زندے سے بکواس کیے جارہا ہے آہ آہ آپ کے موہ میں تو جیسے میرے بھائی آگ کے انگارے آگئے تھے نا آپ نے تو کچھ بولے ہی نہیں اتتی دیر سے خود ہی بھوکتے جارہو کٹھے کی طرح اتی دیر سے دیکھیں مولانا صاحب ہم تو حلالی ہیں آپ حرامی ہیں کیونکہ آپ کو حلالی آپ لوگ اپنی بیوی کو تلات 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 بول کے اپنی بیوی کی عزت کو اپنے بھائی پر نوز بس میرے بھائی اب وہ کہتے جو عجت اتا دو تو حلالی آپ سے ہوتا ہے حرامی آپ ثابت ہو گئے ٹھیک تو ہم تو حلالی ہیں یہ اللہ صاحب مولانا صاحب رضا صاحب آپ کی علمی حصے تو پہلے سے نہیں تھی اب آپ میرے بھائی بدکلامی کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ میرے بھائی عالی عزت کی سنت پہا رہے ہیں دیکھ لو دیکھ لو مسلمانوں بھائی مسلمانوں دیکھ لو کی برنگی تو مسلمان نہیں نہیں وہ تو گالی بات ہے اس کے بعد تو کالی حلالی حرامی کی وہ کوئی کام نہیں بچائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ صبحانہ وتعالی نے جب آزمان قرآن کو نازل کیا سوہ آیتوں میں جو احراب کے زبر پہ یہ سب پہلے سے موجود تھے الحمدلاللہ بات جو اس کا اس کا احتمال یہ کو لکھا بعد میں گیا ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن جو پہلے نازل ہوا تھا وہ عرب میں نازل ہوا تھا عرب میں عربی ہونے والے لوگ عربی کو بنا زیر زبر کی پڑھ سکتے تھے لیکن یہ قرآن تاریخ انسانیت کے لئے آیا تھا تو لوگوں نے قرآن چوپر زیر زبر پیش کا استعمال کیا اور وہ تھے بھائی وہ ہجار بھی انہوں نے قرآن میں احراب کا استعمال کیا کیوں کیا؟ کیونکہ میرے بھائی قرآن کی ترتیب ہے وہ چینج نہ ہو جائے اگر قرآن جو زیر زبر پیش اگر نہ ہوتا اور جب کو عربی نہ کرنا تو الحمدللہ رب العالمین کو آج کوئی بھی پڑھتا الحمدللہ جنسی کچھ بھی پڑھ لیتا میکن نہیں اصل قرآن میں جو میرے آیت جیسے نازل ہوئی تھی زیر زبر پیش کے بعد بھی ویسی ہی آیت آج ہم پڑھتے ہیں تو یہ زیر زبر پیش لگا نا دین میں کوئی بزت نہیں آقا علیہ السلام کے دور میں لکھا جاتا تھا کنے لکھا جاتا تھا آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو سب کو عربی آتی تھی نا جب قرآن باہر پہنچا تو میرے وہ قرآن کو پڑھنے میں اوپر نیچے کنیہ سٹارٹ کر دیا تب ہی تو اس کا استعمال ہوا میں نے پہلے بتا دیا تھا بزت کی تاریخ کیا ہے کنین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو یہ زیر زبر پیش تو جو اصل ہے بنیاد ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے وہ تو جب آسمان سے نازل ہوا تھا تب ہی اس کے پاس زیر زبر پیش تھا میں کیا کہہ رہا ہوں میرے آج کی اصل موجود نہیں ہے کیا نہیں نہیں موجود ہے بلکل نہیں موجود ہے اگر میں اصل ثابت کرا دیا پیدائیس کا منانا یہ تو میرے پیش بہت 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 خونہ ہے اس میں بٹڑے منانا یہ ناجائز ہے آپ کو اتنا نہیں پتہ آپ کیسے مولانا اگر میں مولانا مولانا نگل کے کے پاس یا میرے پیش پیش دیکھے پر سن حوالہ سن حوالہ سن ملال شریف کی اصل دکھا رہا ہوں سن دیکھیں بلال شریف جو ہے نا وہ خالی اس کا سنت کا روزہ ہے جو شریعت میں آتا ہے وہ بھی بھائی پیر والے دن کا اگر آپ کو منانا ہے نا نبی کی پیدائش پر اتنی خوشی ہے تو ہر پیر کا روزہ رکھیں گے یہ سالانہ میں لیے آپ کو یہ جائنسی نہیں منانا ہے نبی کی خون جائنسی ثابت نہیں ہے نبی کا بٹڑے منانا نبیاد منانا پیدائش منانا اور اس کو عید ملاد النبی تنافر کے دین میں داچھل کر دینا یہ پیدت ہے اور جو نہ بنائے اس کو شاکر کہہ دینا مہاد اللہ یعنی کہ آپ کو کہتے ہو کہ جو عید ملاد النبی نہ منائے وہ عزیز ہے یعنی کہ صحابہ نے طابعی نے طبعی طابعی نے یہاں تکی چاہو امام میں امام ابو انفر رحم اللہ بھی مہاد رحمت کہ پتے کے ساتھ کو عزیز ہو گئے نہیں عزیز ہو گئے جاہی امام کو بھی شیطان گل دیا